سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب صاحبہ نے آکے بات کرنی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو برا بھلا کہنا ہے کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں کوئی آپ کو ریشنل نظر آئے ہر بات پہ یعنی اگر زخیرہ اندوزوں پر چھاپا مارا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑیں آپ ایٹی ایمز کو پکڑیں آپ جانگیر ترین کو پکڑیں ان کو چھوڑ دیں یہ تو چھوٹے چھوٹے چور ہیں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ٹریڈرز ہیں وہ تحریک ان کی مسلم لیگ نون کی اپنی کانسیچوینسی ہے وہ سارے جو تاجر لوگ ہیں جو دکانداروں جو مارکٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بلکل ایک ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک الائنس کیا ہوا ہے بلکل سارا اب اس میں جو خبر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ ساتھ ہی آ جائیں بلاول بھوٹر صاحب کہتے تھے کہ جی بڑے چھوٹے بچے تھے چھوٹے سے ڈائریکٹر تھے شاید خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ زرداری گروپ آف کمپنیز وہ زردار یہ چلا ہے کہ وہ اس کے دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ تک سی او تھے اور یہ نیب ان سے پوچھتی رہی انہوں نے نیب کو کوئی ڈاکومنٹ ری ایویڈنس نہیں دیا نیب نے ان کو بلایا ڈیسیمبر میں انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آوں گا اس لیے کہ مجھے اپنی والدہ کی وہ جو ان کا جو یوم شہادت ہے برسی ہے اس پر میں نے تیاری کرنی اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے انہوں نے ایف بی آر میں جمع کروائے اپنے جواب میں جس میں وہ جو زرداری گروپ کے وہ سی او ہیں اور صرف دیکھیں صرف سی او نہیں تھے انہوں نے ایک ارب بائیس کروڑ روپیہ نکلوایا اپنے دس خطوں سے پہلے وصول کیا وصول کیا اب یہ ایک اور پرائیویٹ کمپنی سے ان کے جو ہے نا وہ یہ بزنس دیل کے نتیجے میں یہ پیسے آئے تو بھئی کیا بزنس کیا اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے کہاں سے آگئے ایک ارب بائیس کروڑ روپیہ اور ان کے دس خطوں سے تو یہ کوئی چھنے کاکے تھوڑی ہیں چھوٹے سے بچے تھے گیارہ سال کے جن کو پتہ نہیں تھا زبردستی آسفری زرداری نے پکڑ گیا اگ اٹھا لگوا لیا ان کا تو یہ تو مال خود یعنی ہڑپن جیسے کہتے ہیں نا یہ بھائیدن بات یہ ہے ابھی ہڑپن جب یہ ابھی نندن کو چھوڑا تھا نا تو میں نے دیکھا ہر بندہ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر لگا کے نا تو انہوں نے ابھی مچھن ابھی گنجن ابھی تھنگن پتہ نہیں سارا تو میں ابھی یہ تو ابھی ہڑپن ایک ارب اور بائیس کروڑ روپیہ اپنے دسختوں سے نکلوا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو پتہ ہی نہیں تھا وکیل دسخت کراتے تھے کرتے تھے میں تو چھوٹا سا ایک بچہ تھا بس کام کرتا تھا بڑے بڑے دیکھیں سمیل صاحب بات کی یہ تو ایک معاملہ ہے جو سامنے آیا ہے ابھی تو یہ بلاول بھٹو صاحب کے اور معاملات بھی بہت سارے سامنے آنے والے ہیں جس میں ان کے دسخت موجود ہیں اب یہ مسئلہ یہ ہے سمیل صاحب ان کو بلایا گیا چار دفعہ نیب میں یہ صرف ایک دفعہ پیش ہوئے تین دفعہ انہوں نے بہانے بازی کی کہتا میں پیش نہیں ہوں گا اور ادھر سے وکیل سے کہا کہ جی ٹائم دے دیں یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کرنے کے ماسٹر ہے اب انہیں بلایا گیا ہے تیرہ فروری کو کہ بھائی جان یہ جو چیزیں ہیں نا ان سوالات کے جواب لے کر آؤ یہ سارا زرداری گروپ پرائیویٹ لیمیٹڈ کا ریکارڈ ان دس بارہ سالوں کا لے کر آؤ ادھر آپ نے ساتھ اور بتاؤ کہ کیا ہوا تو اب یہ پھر تحریک تیز کرنے کا فیصلہ آج خبریں چلانا شروع کرتی ہیں پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا سمید صاحب ان لوگوں کا آگے وہ مولانا دیکھیں آج سمید صاحب بڑی تکلیف تے بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ظلفکار علی بھٹو پہ ہزار الزام لگے اور ان میں کئی صحیح بھی ہوں گے سیاسی انتقام یہ وہ لیکن ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا آج دیکھیں زرداری صاحب کی مہربانیوں کے نتیجے میں ظلفکار علی بھٹو کے نوازہ جو ہے بران صاحب مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے کیونکہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے بلبلانا شروع کر دیا ناظرین چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی لٹک گیا اس پر بھی بات کریں ویلکم بیک ناظرین تجزیہ میں پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے ہیں دو بڑی جماعتیں ایک بیپس پارٹی اور ایک نون لی دونوں کے قائدین ایک اپنے بیٹے کو اور ایک اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا وہ جو سیاسی ورثہ ہے اس کو وہ آگے لے جا سکیں بلاول بٹو کا تو ہم نے ذکر کیا بریک پر جانے سے پہلے بری طرح پھنس گئے ہیں ایک ارب بائیس کروڑ روپے کا ویڈرال ہے پیسے کہاں سے آئے کیوں خرج کیے فیک اکاؤنٹ کیس ہے منی ٹریل دینا بہت مشکل ہوگا اس کا بہت سارے جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوشش کی زرداری صاحب نے بڑا کبھی دھمکیاں میز لاجہ اختیار کیا کبھی محبت سے بات کی لیکن بہرحال قانون جو ہے اس نے کوئی ریایت ان کے ساتھ نہیں کی ابھی تک اور اب نیب نے تیرہ تاریخ کو بلالیا بلاول بھٹو کو بڑا مشکل وقت ہوگا بڑے کڑے سوالات مشکل سوالات بظاہر تو جواب نہیں ہے کوئی بلاول کے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی حمایت میں وہ کیسے کونسا ایویڈنس یا کونسا ڈاکومنٹ وہاں پر پیش کرتے ہیں ان کی جماعت نے اب کہا ہے کہ تحریک کو تیز کر دو اس لیے کہ بس اب قائد پکڑے جانے والے ہیں اب یہ ایک ظلم ہے اس ملک میں کہ چوری کی گئی چوری پر سوال کیا گیا اب بھی پکڑا نہیں ہے صرف سوال ہی کیا تو وہ کہتے ہیں تحریک تیز کر دو ہٹا دو خان کو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور ملک کو برباد کر دیا ہر طرف سے ایک ہی صدا ہے پی کسی پیپس پالٹی والے سے بات کر لیں نون لیگ والے سے بات کر لیں مولانا فضل الرمان کے کسی پجاری سے بات کر لیں اے ان پی والے سے پوچھ لیں کسی سے کو اچک زئی کا چیلہ ہے اس سے پوچھ لیں سارے کے سارے وہ یہ کہتے ہیں بدل دو اس خان کو برباد کر دیا اس نے پاکستان کو یہ ان کے نعرے ہیں اب مسلم دیکھ نون کی طرف آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی جو جان ہے وہ بھی مریم صاحبہ کے اندر ہے اور وہ ان کو اپنا سیاسی وارث بنا کے چاہتے ہیں کہ آگے وہ مستقبل کی وزیراعظم بھی بنیں اور پارٹی کو بھی آگے لے کے چلیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں خود چلے گئے بلکل موپے زپ لگا لی ہے ٹیپ لگا لی ہے بات نہیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے ابھی تک تو معاملہ پھنسا ہوا ہے اب اٹھارہ فروری تاریخ نیا بینچ جسٹس علی باکر نجفی اس بینچ کے سربراہ وہ اس کیس کو سنیں گے ہمیں میرے پاس جو اطلاع آ رہی ہے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی مریم صاحبہ کو نہیں جانے دیں گے اور ان کا نام بھی ای سی ال میں ہے اب عدالت کے اختیار میں ہے لیکن گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو بالکل ریزسٹ نہیں کیا تھا اب اگر ہائی کورٹ نے اجازت دے بھی دی تو ابھی تک کی جو اطلاع ہے ابھی تک کی جو ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران کان صاحب نے کہا ہے کہ کسی طرح سے بھی کوئی ریایت نہیں کی جائے گی اور کوئی کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں عجیب ملک ہے کہ یہاں پہ سزا ہو گئی ہے آدمی مجرم ہے لیکن اس کو آپ نے زمانت پر چھوڑ کے تو اس کو آپ نے بھی دیا باہر وہ لندن گھوم پھر رہا ہے یعنی اب سزا کا کوئی کنسپٹ رہ گیا ہے کہ امیر آدمی کو اب سزا دیں اسے جیل میں ڈالیں وہ کہے میں بیمار ہوں جی اور ایک ڈاکٹر خط لکھ دے اور وہ وہاں پر جو سرویسز ہسپٹل کا جو بورڈ ہے وہ سارا رپورٹ بنا دے تو وہ بندہ باہر چلا جائے گا یہ جیلیں کس لی ہیں پھر یہ مجرموں کو سزائیں ختم ہو گئی ہیں اب تو نواز شریف صاحب ایک لحاظ سے بڑے زبردست آدمی ہیں انہوں نے ہر جگہ ایک مثال قائم کی انہوں نے بتایا کہ بڑا آدمی ہوتا کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ نو سال کے بعد سنا گیا جس کی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ٹائم بار مقدمے کو یعنی ان کو اجازت دی گئی ان کی اپیل کو ایکسپٹ کیا گیا ان کو بری کیا گیا اس میں کمال ہے اور اب وہ سزائی آفتہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں رانہ صاحب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سزائی آفتہ جو اس طرح سزائی موج مستی کر رہا ہے سمی صاحب یہ جو سرامہ ہے نا آپ دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا نا آج اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جس دن نواز شریف صاحب کو کوٹ لکپت جیل سے سروسیز اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا وہ چھوٹے میاں ہیٹ والے جو ہیں ان کی آنیاں جانیاں اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کی حساب کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے اور بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیسے رات کو فٹا فٹ سارا نظام جناب سروسیز اسپتال میں وی وی آئی پی روم نے شفٹ کیا گیا اس کے بعد عادت کے لیے مطرمہ مریم نواز بھی کوٹ لکپت جیل میں تھی ان کو بھی وہاں سروسیز اسپتال لیا گیا کہ جی وہ ان کی تیمارداری کریں گی اور پھر اور پھر جب تک وہ ان کی زمانت ہو نہیں گئی مریم کی وہ سروسیز اسپتال میں ہی رہے اپنے شریف اسپتال میں بھی نہیں گیا نہیں شریف اسپتال تو وہ پھر بھی نہیں گیا پھر بھی جا کے جاتی عمرہ بیٹھ گئے تو اب سمی صاحب جو لمحوں کی بات کر رہے تھے اللہ پاک ہر ایک پہ اپنا فضل کرے نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں نون لیگ والے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کی صحت پتہ نہیں کس جگہ پہنچ گئی ہے سمی صاحب اب کوئی تین دن یا تین ہفتے نہیں اب تین مہینے ہو رہے ہیں کیوں علاج شروع نہیں ہو رہا کبھی یہ ہوا آپ مجھے بتائیں